بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جنرل باجوا کو عمران خان سعودی عرب نہیں لے کر گئے یہ تنازہ تھا نوٹفیکیشن کا وہ سعودی عرب چلے گئے وہاں پر انہوں نے ملاقات کی محمد بن سلمان سے لیکن یہ دورہ عمران خان کے گلے پڑ گیا ہے جنرل باجوا کو سعودی عرب نہ لے کے جانا پاکستان کے پاکستانی عوام کے عمران خان کے گلے پڑ گیا ہے کیسے وہ ساری تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں اور ساتھ ساتھ اب سعودی شہزادے محمد بن سلمان نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے جب اس کی تفصیل میں آپ دوستوں کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ عمران خان پاکستان کے لیے کتنا بڑا سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں اب نواز شریف صاحب سے درخواست کی جا رہی ہے کہ وہ ہاتھ پکڑائیں اور اس حکومت کو چلتا کریں لیکن نواز شریف صاحب اس کے لیے تیار نہیں ہے کیوں تیار نہیں ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ دوستوں کے پاس نوٹفیکیشن آئے فوراں آپ باخبر ہو سکے دوستوں معاملہ یہ ہے عمران خان صاحب جب پوزیشن میں تھے تو آپ کو یاد ہے کنٹینر پر کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اگر مجھے کسی سے پیسے مانگنے پڑے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا بھیک مانگنی پڑی تو میں خودکشی کرلوں گا لیکن اب پچھلے تین سال میں جتنی انہوں نے بھیک مانگی ہے اب لوگوں کو خودکشی کرنی پڑ رہی ہے عوام کو خودکشیاں کرنی پڑ رہی ہے اور اب یہ معاملہ تو پہلے ہوتا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ اب سعودی عرب کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے ہوا کچھ یوں کہ جب یہ حکومت برسر اقتدار آئی تو آپ کو یاد ہوگا شام احمد قریشی صاحب بڑے کرس سے باہروں کے کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے سعودی عرب کے خلاف انہوں نے ایک بیان دے دیا او آئی سی کے خلاف انہوں نے ایک بیان دے دیا پھر وہ گلے پڑ گیا اس حکومت کے جنرل باجوا کو جنرل فیض کو دوڑے دوڑے جانا پڑا سعودی عرب پرنس محمد بن سلمان کو منانا پڑا بقاعدہ ایک دوڑے میں تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا ان کے بائی نے ملاقات دی تھی ان کو بتایا گیا یہ نئے حکمران ہیں نئے لوگ آئے ہیں ابھی ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے ان کو پتہ نہیں ہے کیسے گفتگو کرنی ہے کیسے بات کرنی ہے لہٰذا چھوڑیے تھوڑا جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیجئے جنرل باجوا گئے جنرل باجوا نے وہاں پہ کنگ محمد بن سلمان اور شہزادہ جو کنگ سلمان ہیں اور محمد بن سلمان ان کے بیٹے ہیں ان کو منایا تھنڈا کیا معاملات بحال ہو گئے لیکن یہ حکومت اور عمران خان کی جو نلائکی ہے وہ اتنی زیادہ ہے پھر انہوں نے اعلان کیا ایک نیا بلوگ بنانے کے حوالے سے جس میں ترکی کو ملیشیا کو اور دیگر ممالک کو ایران کو شامل کریں گے سعودی عرب کے خلاف ایک محاذ بنائیں گے اس پر سعودی عرب ناراض ہو گیا لیکن اب جو ہوا ہے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں سعودی عرب گئے عمران خان صاحب جنرل باجوا کو وہ ساتھ نہیں لے کر گئے اب تک جتنے دورے کیے تھے اس میں جنرل باجوا ان کے ساتھ ہوتے تھے کیونکہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے جو معاملات ہیں وہ آپ باخبر ہیں اس سے کہ نوٹفیکیشن پر عمران خان صاحب اڑ گئے تھے میرا محکلات نے جو مجھے بتایا ہے میرے جو آداد نے مجھے بتایا ہے اس حساب سے میں نے یہ نوٹفیکیشن کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی کہ آپ نوٹفیکیشن کیجئے اسی دوران وہ چلے گئے سعودی عرب سعودی عرب میں ہوا کیا وہی کچھ جو پہلے وہ بیق مانگتے رہے تھے پیسے مانگتے رہے تھے سعودی عرب گئے انہوں نے کہا ملک تباہ ہو رہا ہے ہم نے تین سال تباہ کیا ایسے دوہزار اٹھارہ میں آپ کے پاس آئے تھے جب ہم نے پیسے مانگے تھے آپ دوبارہ آگئے پھر آپ پیسے دیجئے سعودی عرب میں پیسے دیئے کتنے دیئے چار اشاریا دو عرب ڈالر جس میں ایک اشاریا دو عرب ڈالر جو ہے وہ تیل ہے دیفرڈ پیمنٹ پہ یعنی وہ تیل آپ کو دے گا بعد میں اس کی آپ پیمنٹ کر دیجئے گا لیکن اس میں تین عرب ڈالر جو ہیں وہ آپ کے سٹیٹ بینک آف پاکستان میں وہ رکھوائے گا یعنی آپ کے سٹیٹ بینک میں وہ پیسے رکھوا دے گا نہ آپ اس کو خرج کر سکتے نہ آپ اس کو استعمال کر سکتے اگلے ایک سال تک وہ صرف پڑے رہیں گے اور یہ حکومت آپ کو بتائی گی کہ آپ کے ملکی خزانے میں اتنے عرب ڈالر ہیں یہ نہیں بتائی گی کہ کس کس سے مانگ کے وہ رکھے ہوئے ہیں سعودی عرب نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو وہ پیسے دیتے تھے سعودی عرب نے تین عرب ڈالر آپ کے سٹیٹ بینک میں رکھوائے اس کا موہدہ بھی ہو گیا دونوں ملکوں کے درمیان یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا موہدہ جو ہوا ہے لیکن اس موہدے کی جو شرائط ہیں جب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ خطرناک نہیں خوفناک ہیں ایک ایک پاکستانی کو سعودی عرب کے کہہ لیجے سعودی عرب کو گروی رکھ دیا گیا ہے ہوا کچھ یوں ہے اس تین عرب ڈالر کے بن دو فیصد کا سود دیتے ہیں جب آپ ان سے کرزہ لیتے ہیں ایک مسلمان موالک جہاں پہ خان کعبہ ہے مکہ مدینہ ہے سود ویسے بھی حرام ہے سعودی عرب کو پاکستان سود دے گا چار فیصد اس سے پہلے دو ہزار اٹھارہ میں جب پاکستان کی امداد کی تھی سعودی عرب نے اس وقت دیا تھا تین اشاریہ دو فیصد سود پہ اچھا اب چار فیصد پہ کیوں دے رہا ہے سعودی عرب اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی حکام بتاتے ہیں جو سورسز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت کے حالات کر دیئے ہیں اس حکومت نے اس پہ بروسہ نہیں ہے یہ بروسہ انہیں نہیں ہے کہ یہ جو پیسے لے رہے ہیں یہ واپس بھی کر سکتے ہیں ان کی یہ حیثیت نہیں ہے کیونکہ پاکستان اب تک یہ کہتا رہا تھا سعودی عرب کو کہ جب پہلے رکھوائے تو انہیں کہا extend کر دیجئے اس کو بڑھا دیجئے اس کی مدد بڑھا دیجئے کیونکہ ہم دینے کے قابل نہیں ہیں معیشت تباہ ہو گئی ہے اب دوبارہ یہ معاملہ ہوا ہے کہ جو agreement کیا گیا ہے جو معایدہ کیا گیا ہے اس میں سعودی عرب نے یہ شرط رکھی ہے کہ ایک سال سے زیادہ اس کو extend نہیں کیا جائے گا اس کی مدد نہیں بڑھائی جائے گی جیسے ہی ایک سال پورا ہوگا سعودی عرب کو یہ پیسے واپس دینے ہیں اور بالفرض اگر پاکستان یہ پیسے واپس نہیں دے سکتا پاکستان کہتا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں یہ دینے کے لیے تو سعودی عرب دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی آپ کا اساسہ پاکستان کا لے سکتا ہے اس میں پاکستان چونچان نہیں کر سکتا ہے پاکستان اختلاف نہیں کر سکتا ہے دنیا میں کوئی بھی اساسہ ہے آپ کا وہ سعودی عرب اپنے پاس رکھ سکتا ہے ساتھ ساتھ ایک اور خطرناک شرط یہ ہے کہ سعودی عرب اگر چاہے تو تین دن کے نوٹس میں بہتر گھنٹے کے نوٹس میں آپ سے یہ پیسے واپس لے سکتا ہے یہ بھی معاہدے میں ڈلوایا گیا ہے عمران خان نیازی غیرت مند عمران خان نیازی صاحب نے اب صرف یہ ہی نہیں ہے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے یہ بھی اس معاہدے میں کہا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ملک کسی بھی ادارے کے ساتھ ڈیفولٹ کرتے ہیں یعنی آئی ایم ایف آپ کی ممبرشپ ختم کر دیتا ہے آئی ایم ایف کی پیمنٹ آپ واپس نہیں کر سکتے آئی ایم ایف ڈیکلیئر کرتا ہے کہ آپ ڈیفولٹ کر گئے ہیں ایشی آئی ڈیولپمنٹ بینک کہتا ہے آپ ڈیفولٹ کر گئے ہیں آپ پیسے دینے کے قابل نہیں ہیں تو سعودی عرب وہ پیسے آپ سے واپس لے لے گا تین عرب ڈالر واپس لے لے گا یعنی وہ پیسے جو رکھوا ہیں آپ استعمال بھی نہیں کر سکتے ہیں اور ان کڑی شرائط پہ آپ سعودی عرب کے نیچے لگ گئے ہیں بلکہ عمران خان صاحب نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے سیدھا لیٹ جاتا ہے کپتان جو ہے وہ سیدھا لیٹ جاتا ہے اب یہی معاملہ ہوا ہے سعودی عرب کے آگے آئی ایم ایف کی کہانی تو دوسری ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں اس میں تین سو عرب کے جو سبسیڈی دی تھی عوام کو چھومتی تھی ٹیکس چھوٹ وہ واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے آپ سوچئے کہ مہنگائی جو ہے وہ کس حد تک کس آسمان کے کس لیول پہ جو ہے وہ جانے والی ہے ساتھوے آسمان پہ مہنگائی جانے والی ہے جب یہ معاملات آئی ایم ایف کے ساتھ ہوں گے اور سعودی عرب کی یہ کری شرائط ہوں گی تو وہ سعودی عرب جو پاکستان کا دوست ہوا کرتا تھا پاکستان کے ساتھ اس کے بڑے برادرانہ تعلقات ہوا کرتے تھے تو اب ایک بھائی آپ کے ساتھ یہ شرائط رکھ رہا ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس بھائی کے جو رشتہ ہے اس میں کتنی زیادہ کشیدگی ہوگا یہ سب کچھ ہوا ہے عمران خان اور جو عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات خراب کی عمران خان نے سعودی عرب کے ساتھ معاملات خراب کی عمران خان نے امریکہ کے ساتھ معاملات خراب کی آپ کے ساتھ جو تعلقات سب سے بہتر ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں طالبان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ تو پھر افغانستان کے لیول پہ آپ آ رہے ہیں آپ کو آہستہ آہستہ عمران خان کی یہ حکومت جو ہے وہ اس لیول پہ لا رہی ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے پاکستان کس سمت جا رہا ہے جب معیشت کے یہ حالات ہیں تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نواز شریف صاحب سے رابطے کر رہی ہے نواز شریف صاحب کو کہہ رہی ہے ایک لفظ کہتے ہیں کہ آپ جو سوگات لائے ہیں یاد ہے آپ کو نواز شریف نے تقریر کی تھی اس میں کہا تھا کہ آپ یہ سوگات لائے ہیں تو آپ بکتیے سوگات کے مزے لیجئے اور جو ذرائع بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ عمران خان اگلے پانچ سال پورے کرے وہ تاریخ میں اپنا نام بنائیں کہ انہوں نے پانچ سال پورے کیے تھے وہ واحد وزیر آزم تھا جس نے اپنی مدت پوری کی تھی اور اس نے اس کے ہوتے ہوئے ملک کا یہ حال ہوا تھا ملک کی یہ بربادی ہوئی تھی اب معاملہ یہ ہے کہ عوام تو بہت مشکل میں ہیں عوام کے حالات خراب ہیں لیکن نواز شریف صاحب کی جو ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ سوچ ہے کہ عمران خان کو یہ تاریخ بنانے نہ دی جائے کہ ایک وہ شہید بن جائے سیاسی شہید بن جائے اور پھر وہ یہ گنایا کہ اپوزیشن نے مجھے گرا دیا تھا وہ اپنے جو بوجھ ہے اس کے تلے گرے پھر وہ ٹوان خان نے بائیس سال کے جدوجہد کے بات دی ہے وہ بھی جس طرح ان کی بائیس سال کے جدوجہد کا جاتا ہے ایک تاریخی ہے تو یہ جو حکمرانی ہے ان کی تین سال کی اور اگر وہ پانچ سال پورے کرتے ہیں یہ بھی تاریخی ہوگی اور پاکستان کو اس کا خمیازہ بھوتنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا راہ ہے نیچے کامنٹ کیجئے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹفیکیشن آتا رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بار